بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے سب امید کرتی ہیں اللہ کے فضل قرمو شکر کے ساتھ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو کرتے ہیں جب اپنے آج کے لوگ کا آگاہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور آج امید کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو میں پاس انای فاطمہ کافی دیت کی اٹھی تھی کیونکہ وہاں ملو کے روٹین ہے کہ تین ساڑھے تین وجہ تھی گھٹچانا تو یہ بھی اس ٹائم اٹھ جاتی تھی نا تو میں پھر سو جاتی تھی تو اب وہ کہہ جاتی کہ اس کو نا میرے پاس ٹھٹا تو پھر اب مجھ کے ساتھ باتیں کرتے تھے آج بھی اس نے پھر وہی روٹین رکھی تو باس کھیل رہی تھی یہ کہہ رہی تھی باتیں کھولا پھر میں نے اب باس کو جگایا کہ اس کے ساتھ اب باتیں کھولا میں تھوڑے دیر سو جائے کیونکہ تین چار تفاہ نا یہ رات کو جگا دیتی اب بھائی پیاج نے بھی موبائل چارج ہیتے لگانا ہیتے ہیں میں بھی دوسرا لگایا چھوٹا تو اب بھی انایا فاطمہ سو گئی تھی تو پھر میں نے چائے بنائی انڈے بوائل کر کے دی ابو جی کو اب آس کو رکھنے لیے امی جی کو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں کھانا بھائی پیاج سو رہے تھی تو اب بھی دوبارہ اسے یہ اٹھ کے یہ اٹھ کے تو آپ اس کو میں نے جلی میں موٹی کپڑے پہنا کے کیونکہ رات کو پارش ہوئی ہے تو تھنڈی ہوا باہت چڑ رہی ہے تو اس لیے پھر میں نے اس کو گرم کپڑے پہنا کے تو یہ کیپ نہیں پہناتی نا کیپ نہیں پہنتی یہ تو جراپیں سوک سگر ہے میں نے اس کو پہنا کے اب اس کو سلا دی گئے تو اندر کی کمرے کی جو حالت ہے نا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو جلاوہ سور تھا نا یہ وہ ہے یہ دیکھیں یہ وہاں انہوں نے پھول لگا دیا تھا ایک ادھر پھول لگا دیا تھا اور اور ایک ادھر رکھی یہ دونوں سائیڈ پہ نا انہوں نے پھول لگا دیا تھی یہ دیکھیں تو یہ میں نے تو نیچی سے تھوڑا فولڈ کیا ہوئا یہ اب یہ سو رہی ہے یہ کہہ پیچھے وقت بلکل نہیں پہن رہی تھی نا اب یہ سو گئی ہے تو یہ نیو کپڑے جو میں لے کری تھی میں بعد میں دکھاؤں گی پہلے میں کمرے چھوڑے نا وہ ساپ ستھڑا کر لو ہاں جی ٹھیک ہے توڑا کیوں نے موبیل چھڑ رہا ہاں جی میرا پیڑے کا تھا ہاں ہاں تو ہی تھی میں آکھیا تو ڈیلٹہ سمسل لی کی نہیں چلی اچھا تسی میں گھر میں آلے کپڑے نا کیا رہی بے لے نہیں ہے پیڑے نا کیا رہی بے لے نہیں ہے پہلے چھوڑے پہلے تو ہاں 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 ہے یہ پاسورڈ چینج گیا ہے پہلے گیا ہے ڈیلٹہ میں نے کورے پتہ ہے نای فاتمہ ساتھ میں دیکھے اوٹ رہی ہے اس کو ساتھ میں جھوڑے دیتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں نے کمرے کی چیکنگ کر لیتی ہوں کپڑے گئے کو تہہ لگا کے کمبل کو تو یہ میں نے کپڑے نائف اتمہ کو پہنائے ہوئے تھے لیکن اب تھوڑی دھوپ نکلے گئے آئی ماشاءاللہ اب میں نے نائف اتمہ کے کپڑے چینج کی ہے تھوڑی دھوپ نکلے گئے لیکن ہلکے لکے ہواہ چاہ رہی گئے سوکس میں نے نہیں ہوتا رہی ہے اب آپ یہاں پہ کھرنے کے لئے کرو ماما سارے کام ختم کر لے ہاں جی کافی بہن پہ کہہ رہا ہے پتایا کرو نہیں میرے دن چھوٹو سا بیٹی ہے میرے دن چھوٹو سا گریہ ہے میں کیسے اس کی پتایا کر سکتی میں پتایا نہیں کر سکتی تو اب بھی یہ کپڑے ایسے رکھ دیتی ہوں صبح کی ٹائم یہ جو ہے نا کام آئیں گے یہ کل رفو کروائے تھے یہ دیکھیں یہ پیچھے سے بھی کروائے تھا پیچھے سے انہوں نے کہا تھا کہ پھول لگا دیں لیکن اس طرح کا لیکن میں نے کہا پھول جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگے گا یہ ایک یہ تھا باقی آہ یہ جو آگے تھا نا انہوں نے یہاں پہ پھول لگا دیئے دونوں سائیڈ پہ نا تو ان کو رکھ دیتی اور یہ میں نے جھولا رکھا ہوئے جھولے میں انای فاطمہ کو ڈالتی ہے یہ کھیتی رہ گی تو میں جھاڑوں میں نے لگا لیا پوچھا بھی لگانا ہے اور ڈسٹنگ جو ہے نا وہ بھی ہپی کر دیا فرنیچر سارا بھی ساف کرنے کافی زیادہ ڈسٹ فرنیچر کے اوپر ہے یہ دیکھیں جا 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 سیٹنگ کیا روم کی بس یہ انای فاطمہ کچھ اور کپڑے رہتے ہیں وہ چیزیں سمیٹ کر ٹوکروں میں رکھتے ہیں اس کی میڈیسن ساری جو دودھ والے لپا سارا کچھ تو انای فاطمہ کھیل رہی ہے اور وہ لیپر والے جو پیکٹ ہے نا وہ خالی ہے اس کو پھینکنے ہوئی دیکھیں میں نے سارا چھاڑوں لگا کے پوچھا لگا دیا ہانچی کیا ہوگے میری گھڑیا کو کیا ہوگے میرے بیٹے کو یہ نیچے نہیں آرہی یہ نیچے نہیں آرہی تھک ہے میرے بیٹا سنو میں اٹھا گھنچ لینا پھر اٹھاؤں گے اپنی گریہ کا ٹھک جاتی ہے وہ بیٹا رہی تو بس کپڑے لائٹ رات کی گئی ہوئی ہے جب سے موسم خراب تھا نا تب سے لائٹ گئی ہوئی ہے تو اب تک نہیں آئی نا تو بس آہ گھرم کو بند کرتی ہوں اور انای فاطمہ کو پاہے لکھ جاتی ہوں اب میری فریچو ہے نا یہ صاف کرنے والی ہے اس کو ٹائم ٹاپ لگے گے نا تو تب کروں گی صاف ہنچی دوبتی خفی کر لائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے سب امید کرتی ہوں اللہ کی فضل کرم اور شکر کے ساتھ سب چکھا کھوں گے تو کرتے ہیں ہی اپنے آج کے لوگ کا آگاز تقریبا ڈھائی تین پہ چکے ہیں اور ہنائے فاطمہ کو میں نے نہلایا ہے اور پہلے کپڑے میں نے اس کے سارے کپڑے جو ہنا بہت ہوئے تھے کیونکہ اچھے دھوپ نکلی ہوتی لائٹ نہیں تھی نا تو وہ ٹینکی بھری ہوتی تو میں نے کپڑے دھی ہنائے فاطمہ کے سارے اس کے پاس ہاں ہنچی کھا کہہ رہے ہیں میرا بیٹا کھا کہہ رہے ہیں کھا کہہ رہے ہو ہمیں اتنا کچھا کچھا کھا کہہ رہے ہیں کھا کہہ رہے ہو اچھے نایہ فاطمہ رو رہی تھی صبح تو یہ مجھے بتا رہی تھی آوازیں لگا رہی تھی اتنا شوٹ آ رہی تھی کہ کھا کہہ رو رہا ہے تو نایہ فاطمہ کو میں نے اس کی تیاری کیے دیکھیں اور یہ میری اس کو یہ کپڑے پہنے ہیں انہائے فاطمہ ادھر دیکھو ہانچی کہہ رہے میرا بیٹا کیا کرے میرا بیٹا کیا کرے میرا بیٹا ہانچی کیسے لگ رہی ہے میری گوڑیاں نہیں میں مانو لگا توڑ دوڑا اب لے باتیں گا نہیں میرا بیٹا نہیں میرے بیٹا نہیں تو اردی بٹی ہو گیا تو اب پہ میں دکھاتے ہوں کہ میں نے کتنے سارے نایہ فاطمہ کپڑے دوئے ہیں پھر امی جی نے بستر جو تھے نا وہ بھروائے ہوئے تھے ان کو اس لائے کرنا تھا وہ میں نے بھابیا سے اور امی جی نے کیا وہ آپ جا کے تو امی جی کی بلوگ میں دیکھ سکتے ہیں اپی اس کے تھوڑے نیل جو ہے نا یہ بھی تھوڑے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں نیل بڑے ہو گئے ہیں اس کے کٹنگ باقی کے جو بچین ہوگا وہ بھی انشاءاللہ بھروائے کیسا شیئر کرے گئے آج کا صبح کا کوئی پتہ نہیں کوئی کہاں ہے کیا کریں کیونکہ آج وہ چارہ بھی بیٹھ گئے تھے اور دوسرے نمبر پہ ہاں آپ پہ پتہیاں کھا رہی گئے اچھا جی آپ پہ پتہیاں کھا رہی گئے کوئی بات نہیں ہے یہ کسا ٹوٹنے والے یہ نہیں ٹوٹے گا ہاں جی کوئی گئے کوئی گئے تو جو بھی نیکسٹ سین ہوگا وہ انشاءاللہ اپنے بھروائے کی ساتھ شیئر کریں گے کپڑے دھولیاں سارے کپڑے 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 کپڑے